بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام محمد تاہر اقبال ہے چائنہ سیریز کے اوپر آپ لوگوں سے گفتگو جاری ہے آج اس سلسلے کی آخری کڑی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے دوستو آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی ڈسپیوٹس ہیں کانفلیکٹس ہیں چاہے وہ ٹیریٹوریل ہوں یا آئیڈیالوجیکل ہوں امریکہ کہیں نہ کہیں انوالو ہے کہیں نہ کہیں گھسنے کی کوشش کرتا ہے پروکسی وار لڑی جاتی ہے آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے جو چائنہ کے ایشیوز ہیں اور ڈسپیوٹس ہیں اور کانفلیکٹس ہیں ان میں امریکہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے ہم نے سب سے پہلی ویڈیو بنائی گلوان والی کے اوپر گلوان کیوں امپورٹنٹ ہے اور گلوان کے اوپر چائنہ کی اور انڈیا کی لڑائی ہوتی ہے انڈیا کے بیس فوجی مارے جاتے ہیں چائنہ کی طرف کیجوالٹیز ہمارے سامنے نہیں آتی اس کے مقابلے میں اس چیز کو کانٹر کرنے کے لیے انڈیا ایک گیم چلتا ہے اور اپنے انڈیا نوشن میں آتا ہے اور اپنی بہری بیڑے کو لے کے آتا ہے اور ایکسرسائز کرتا ہے اس چیز کو لے کر چائنہ اس آئیڈیا کو کانٹر کرنے کے لیے اس ملٹری مائٹ کو کانٹر کرنے کے لیے اس نیول مائٹ کو کانٹر کرنے کے لیے چائنہ جو ہے ساؤ چائنہ سی میں آتا ہے اور پانچ دن اپنی نیول ایکسسائزز کو کانڈرٹ کرتا ہے پھر اس چیز کو کانڈر کرنے کے لیے چائنہ کے ملٹری مائٹ کو کانڈر کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ ساؤ چانہ سی میں آتا ہے اپنی دو بیڑے لے کے ان میں سے ایک کا نام نمیٹس ہے اور دوسرے کا نام رونل ریگن ہے تو خوب باویلہ ہوتا ہے اس چیز کو لے کر جو انڈیا ہے اس میں خوشیاں منائی جاتی ہیں دیکھیں جی امریکہ آ چکا ہے کیونکہ اس پورے ریجن کے اندر انڈیا امریکہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ اعلائے ہے اور امریکہ کی یہ کوشش ہوتی ہے کسی نہ کسی طرح سے انڈیا کو کھڑا کیا جائے تاکہ چائنہ کی امرجن پاور کو کاؤنٹر کیا جا سکے لیکن کافی سارے مراحل کے اندر امریکہ اور انڈیا دونوں ناکام ہوتے ہیں واپس اپنے اس سٹوری کے طرف آتے ہیں تو ابھی یہ کانفلکت جاری ہے جو گلوان سے سٹارٹ ہوا ساؤ چائنہ سی میں آیا اب یہ جاری ہے کل ایک بڑا امپورٹنٹ واقعہ ہوتا ہے ہوسٹن کے اندر یہ امریکہ کا شہر ہے ہوسٹن کے اندر ایک ڈپلومیٹک مشن کام کر رہا تھا چائنہ کا تو امریکنز نے یہ کہا ان کے آفیشلز نے کہا چائنہ کو کہ آپ فرائیڈے تک اس ڈپلومیٹک مشنز کو اس کانسلیٹ کو رول بیک کریں اور واپس چلے جائیں الزام یہ ہے کہ چائنہ کے جو سٹوڈنٹس ہیں ہرسرچرز ہیں سائنٹسٹ ہیں یہ بہانے بہانے سے امریکہ کے اندر آتے ہیں اور ہمارے کچھ سیکرٹس کو چوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب ان کے کچھ پروفیسرز ہیں جو وہاں کے یونیورسٹریز میں پڑھا رہے ہیں ایک پروفیسر نے بڑی عجیب بات کی کہ ہم جو سائنٹیفکل سرچز کرتے ہیں جو ہم ویکسین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کرونا وائرس کو لے کر یہ اس کو چوری کرنے کے بھی ایک سازش ہے تو جب چائنیز ریسپونس سامنے آتا ہے تو چائنہ یہ کہتا کہ ہم اس چیز کو بھرپور بڑے شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں اور اس چیز کو ہم ریٹالی ایٹ کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جلوں کہ چائنہ کے امریکہ کے اندر چھے شہروں کے اندر کانسلیٹس ہیں یہ ایک کانسلیٹ کو انہوں نے بند کیا ہے اور امریکن کانسلیٹ جو وہان سیٹی کے اندر تھا وہ فروری میں پہلے ہی بند کر کے واپس جا چکے ہیں اب یہ ایک بڑی تازہ اور بڑی اہم پیشرفت ہے دونوں کے درمیان کانفلیکٹ میں 1979 میں امریکہ نے چائنہ کو تسلیم کیا تھا اور ڈیپلومیٹک ریلیشن کا آغاز ہوا تھا تب سے لے کر آج تک 2020 میں 2020 میں پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ کسی ایک ملک میں دوسرے ملک کا ڈیپلومیٹک میشن کو کلوز کرنے کے لیے بات کی ہے کانسلیٹ کو ختم کرنے کے لیے بات کی ہے اب یہ معاملہ بڑی تیزی کے ساتھ آگے چل رہا ہے لیکن ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کے لیے ان چیزوں کی اصلیت جاننے کے لیے ان کانفلیکٹس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یہ ورلڈ لیور کے اوپر جو کھچڑی پک رہی ہے جو پولٹیکس کھیلی جا رہی ہے اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمیں تاریخی پسے منظر میں جانا پڑے گا تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک اکٹوبر 1949 فرسٹ اف اکٹوبر 1949 میں کمینس رزیم جو ہے وہ چائنہ میں آتی ہے مطلب یہ چائنہ مارز ووجود میں آتا ہے چائنہ تو بیسے صدیوں پرانا ہے اور قبل مسیح کی بات کی جائے تب سے اس کی ہسٹری ہے اور میں نے جب یہ پڑھنے کی کوشش کی تو سکسٹین ہنڈڈ بی سی میں بھی چائنہ کے ہمیں ٹریڈ ریلیشنز پوری دنیا کے ساتھ اور یہ جو کانفلکٹ سے یہ نظر آتے ہیں لیکن کمینس رزیم جو ہے جو ماؤز و تنگ نے جس کی بنیاد رکھی وہ فرسٹ اف اکٹوبر 1949 کو یہ مارز ووجود میں آتا ہے دنیا کے اندر بڑے شخصے سے دیکھا جاتا ہے کیونکہ دنیا کے اندر ڈیموکرسی کی بات ہو رہی تھی پلوریسٹک ویلیوز کی بات ہو رہی تھی سیکولرزم کی بات ہو رہی تھی تو یہ چائنہ کے اندر کیا آ چکا ہے اور چائنہ کے ایکسپینشنیس ڈیزائنز بھی ہیں یہ تھیوریز جنریٹ کرنے کی کوشش کی گئی 1950 میں جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں ٹرو مین وہ کہتے ہیں اہد کرتے ہیں بلکہ کہ جی یہ جو ٹائیوان سٹریٹ ہے نا میں اس میں اب مداخلت نہیں کروں گا امریکہ مداخلت نہیں کرے گا لیکن چار یا پانچ مہینے کے بعد کورین وارڈ چھڑ جاتی ہے نورتھ کوریا ساؤتھ کوریا کے اوپر اٹیک کرتا ہے اور چائنہ جو ہے یہ نورتھ کوریا کی ہیلپ کرتا ہے کیونکہ کمیونسٹ رزیم ہے نورتھ کوریا کے اندر بھی اور امریکہ اور ہونائٹڈ نیشن بھاگ کر آتے ہیں ساؤتھ کوریا کی ہیلپ کے لیے تو یہاں سے پھر کونفیٹ کا آغاز ہو جاتا ہے ٹھیک نو سال کے بعد یعنی کہ 1959 میں چائنہ اپنا اصرر سوک قائم کر چکا ہے اور یہاں پر دلائی لاما کو سپورٹ کیا جاتا ہے اور انسرجنسیز کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ایک بڑی شدید جنگ ہوتی ہے اور کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اس دفعہ بھی چائنہ نے یہاں کے جو انسرجنس ہیں طبوت کے اندر ان کو عام کرنے کی کوشش کی مطلب اسلحہ اور ویپنز دینے کی کوشش کی 1959 کے بعد سیدھا چلتے ہیں 1964 کے اوپر یہ کانفرکٹس بتا رہے ہیں یہ کہاں کہاں پہ کانفرکٹس ہیں 1964 میں جو چائنہ ہے یہ اٹومک پاور بند کے اوپر تا ہے جب یہ اٹومک پاور بنتا ہے تو اگین اس کے اوپر سینکشنز لگانے کی کوشش ہوتی ہے بڑے شک سے دیکھا جاتا ہے دنیا کے اندر وویلہ ہوتا ہے شور مچتا ہے خوف کی فضاء کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاتے ہیں ایشیا کے اندر کہ جی آپ کے درمیان میں ایک ایسا ملک ہے جو اٹومک پاور بند چکا ہے ایکسپینشنس ڈیزائنز بھی ہیں کمینس رزیم بھی ہے پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد 1971 میں پہلی دفعہ ان کے تعلقات میں یعنی کہ چائنہ اور یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کے تعلقات میں ایک کارڈیر ریلیشنز قائم ہونے کی کوشش ہوتی ہے سیکرٹری آف سٹیٹ ہینری کسنجر پہلی دفعہ سیکرٹ میشن کے اوپر چائنہ آتے ہیں اور کتابوں میں لکھا ہے کہ جو پاکستان جو ہے اس میں بڑی ہیلپ کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں پنگ پونگ ڈیپلومیسی پنگ پونگ کی جو بال ہوتی ہے کبھی یہاں پڑتی ہے کبھی یہاں پڑتی ہے تو اسی طرح یہ جو دونوں وہ مالک کے وفعود ہیں کبھی وہ امریکہ جاتے ہیں کبھی وہ چائنہ جاتے ہیں تو پنگ پونگ ڈیپلومیسی ہوتی ہے سیونٹی ٹو میں صدر رچڈ نکسن آٹھ دن کے دورے کے اوپر چائنہ کا وزٹ کرتے ہیں اور کافی ساری ایشیوز کے اوپر بات ہوتی ہے تائیوان کے اوپر بات ہوتی ہے ریجنل ایشیوز کے اوپر بات ہوتی ہے اور دوستوں کو لے کر باتیں ہوتی ہیں پھر ہم چلے جاتے ہیں نائنٹین سیونٹی نائن کے اوپر جمی کاٹر امریکن پریزیڈنٹ تھے اور سب سے پہلے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ چائنہ کے ساتھ ہم ڈیپلومیٹک ریلیشنز قائم کر رہے ہیں اور پھر چائنہ سیکیورٹی کانسل میں بھی پرمننٹ سیٹ حاصل کر لیتا ہے تو یہ جو ڈیکڈ ہے نا سیونٹیز کا یہ وارمت آف ریلیشنز دونوں کے دربیان ہیں اس کے بعد اگین یہ کانفرکٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جو ریگن پریزیڈنٹ ڈریگن کا دور ہے اس کے بعد سینئر بوش ہیں اس کے بعد یہ پھر جنئر بوش آ جاتے ہیں پریزیڈٹ اوباما کا دور بڑھا ہے اس دور کے اندر پریزیڈنٹ اوباما کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی پولیسی بناتے ہیں جو ایشیا سینٹرک ہو اس سے وہ پیوٹل اپنی جو پوری پولٹیکس ہے اس کے اندر وہ پیوٹل پوائنٹ ہے پیوٹ ٹو ایشیا اس کو نام دیا جاتا ہے پیوٹ ٹو ایشیا اس کے بعد جو ان کی سیکٹری اف سٹریٹ ہیں وہ بھی لکھتی ہیں کہ آرٹیکل فارن پولیسی میں کہ ایشیا پیسیفک ہمیں پولیسی بنانی ہے جس میں ایشیا کے جو لوگ ہیں ان کو ہمیں غور کرنا ہے ان کو ہمیں دیکھنا ہے اس ایشیو کو لے کر پریزیڈٹ اوباما جو ہے وہ چائنہ کے پریزیڈنٹ سے ملاقات کرتے ہیں ہو جنتاؤ جن کا نام تھا اور کافی سارے ایشیوز کو ریزولف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہ صرف ہم نے چائنہ کو دیکھنا ہے بلکہ ریجنل کنٹریز سے بھی ہم نے تعلقات بنانے ہیں جس میں وہ فلپین سے تعلقات بناتے ہیں تائیوان سے تعلقات جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں ویتنام سے دوبارہ ملٹری ریلیشنز قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے آسیان جو کنٹریز ہیں ان سے ساتھ ملانے کی کوشش کی جاتی ہے اب آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر رکیں اور توقف اتیار کریں پالیسی یہ تھی کہ ہم اب ایسٹ ایشیا یا ایشیا سنٹرک پالیسی بنائیں گے جس میں ان ممالک سب تو ساتھ لے کے چلیں گے چائنہ کے ساتھ بھی ہمارا اچھا تعلق ہوگا کیونکہ 1979 اور 80s کے بعد تعلقات 80s اور 90s میں تعلقات کو اتنے اچھے نہیں رہے کانفکٹ سے ایشیوز کے اوپر بیان بازی ہوتی تھی اب جب وہ بات کرتا ہے کہ جی پیوٹ ٹو ایشیا پالیسی ہوگی جس میں ہم سارے کنٹریز کو ساتھ لے کے چلیں گے چائنہ کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے اصل میں انیلیسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی بھی انہوں نے چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بنائی جب آپ فلپینز کے ساتھ تعلقات قائم کریں گے فلپینز کے اور چائنیز کی آپس میں کانفلیکٹس ہیں پیرسل آئینڈڈز کے اوپر اور باقی جو گردونوہ میں آئیلینڈز ہیں ان کے اوپر سپریٹل آئیلینڈ کے اوپر اسی طرح تائیوان کے ساتھ ایشیوز ہیں اسی طرح ویدنام کے ساتھ ایشیوز ہیں تو آپ جب ان کنٹریز کو سٹرونگ کرنے کی کوشش کریں گے ان کو ویپنز دیں گے ان کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن بڑے وام کرنے کی کوشش کریں گے آسیان کنٹریز جو ہیں وہ اس وجہ سے مارے سے وجود میں آئے تھے کہ چائنیز کنٹریز ریجیم کو ہم نے کاؤنٹر کرنا ہے اب اس کو ساتھ آپ تعلقات بنانے کی کوشش کریں گے تو اس سے ایک بڑی ڈیفرنٹ سی پچر سامنے آئے گی اور یہ اس طرح سے ہے کہ چائنہ کو آپ تھوڑا سا لے کر انسائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دور آتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ کانفرکس آغاز ہوتے ہیں اس ریجن کے اندر دوبارہ پولیٹکس شروع ہو جاتی ہے پروکسی وار لڑی جا رہی ہے اب اس پروکسی وار میں مین جو رول دیا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے وہ انڈیا کو ہے اب ہم نے جب اپنی پہلی ویڈیو میں گلوان والی کو ڈسکس کیا تو جب انڈیا کو یہاں پر مار پڑتی ہے تو وہ ایک صدائے احتجاج بلند کرتا ہے اپنے دوست کو بلانے کی کوشش کرتا ہے اور دوست آتا بھی ہے اسی طرح جب ہم ساؤ چائنہ سی کی بات کرتے ہیں تو اگین ٹرمپ کے دور میں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو بہری بیڑے آ چکے اور جن کا ہم پہلے نام لے چکے اور اس طرح سے پولٹکس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ریجنل جو پلیئرز ہیں جو فلپینز ہیں تائیوان ہے اور جو باقی پلیئرز ہیں جو انٹی چائنہ موقف رکھتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ سارا ایک ایسی گیم پک رہی ہے جس میں چائنہ کو مکمل گھیرہ ڈارنے کی کوشش کی جا رہی ہے چائنہ اس گھیرے سے نکلنے کے لیے چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا یعنی کہ سی پیک کا سہارا لیتا ہے ساؤ چائنہ سی کو سوڑتے ہیں ہم اتنے بڑے روڈ کو یوز نہیں کرتے جو ساؤ چائنہ سی سے نکلتا ہے سٹیٹ آف ملاکہ سے ہوتا ہوا اٹلانٹک کوشن سے ہوتا ہوا انڈین اوشن میں داخل ہوتا ہے تو پھر اسی طرح ہم جو ہے وہ میڈل اسٹرن کنٹریز اور افریقہ اور یورپ میں داخل ہوتے تو ہم جو ہے سیدھا پاکستان کو یوز کرتے ہیں لیکن اس چوز کے اوپر بھی انڈیا کو لے کر انڈیا کو پش کیا جاتا ہے کہ آپ چابہ ہار کو ڈیولپ کریں آپ پاکستان کے اندر مداخلت کریں آپ پوائنٹس اٹھائیں کہ جی کہاں کہاں پہ آپ کے کنسرنز ہیں اور وہ اٹھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے کی جاتی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے چائنہ کو تنگ کیا جائے لیکن چائنہ بڑا سیکسیسفلی اور ڈپلومیٹکلی اس چیز کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چابہ ہارپورٹ جو ایز کاؤنٹر ٹو گوادر پورٹ وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسٹابلش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس میں ریل پروجیکٹ سے تو چائنہ نے ایران نے انکار کر چکا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چائنہ سارے محاذوں پر کامیاب ہو رہا ہے وہ ڈپلومیٹک محاذ ہوں وہ چاہے اس کے بارڈر ایشیوز ہوں اور آپ نے ریسنٹ دیکھا کہ گلوان والی کے اوپر انٹرنیشنل اوبزرورز جو انیلسٹ ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ اس لڑائی کو کس کی فتح قرار دیتے ہیں اور اسی طرح سے ساؤ چائنہ سی کی بات کی جائے تو جو کانفرٹس کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سٹریٹ اپ ملاقہ کو بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہاں پہ جو کنٹریز ہیں ان کو لے کر چائنہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس کا متبادل روٹ جو ہے چائنہ پاکستان ایکنومنگ کولیڈور کی صورت میں وہ انشاءاللہ 2030 تک مکمل طور پر محرز وجود میں آ جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ چائنہ کی کامیابی وہ ہمیں واضح نظر آتی ہے ایک نمشتہ دوار کی صورت میں اور اور اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس پوری سیچویشن کے اندر چائنہ کا جو اہم انتحادی ہے وہ پاکستان ہے کیونکہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ چائنہ اور پاکستان کی جو دوستی ہے یہ بحر القاحل کے پانیوں سے گہری اور ہمالیا کے چوٹیوں سے بلند ہے اور اس پورے ہی سیچویشن میں اس پورے کانفریکس زون کے اندر چائنہ کامیاب ہوگا روڈ اور بیلٹ انیشیٹیو جو ہے یہ کامیاب ہوگا چائنہ جو ہے وہ افریقہ کے ساتھ میڈل اسٹرن کنٹریز کے ساتھ ارب کنٹریز کے ساتھ اور یوربین کانٹریز کے ساتھ کانٹیکٹ ڈیولپ کرے گا اور چائنہ سے لے کر انگلینڈ تک بارہ سو کلومیٹر کی ریل ٹریک بھی بنے گی چائنہ پاکستان اکنومک کوئیڈور بھی بنے گا اور یہ سارے ایشوز ریزولپ ہوں گے کہ ہم پاکستانی قوم چائنہ کے ساتھ کھڑی ہیں کیونکہ ہمارا بھی یہی موقف ہیں کہ ان جھگڑوں کو چھوڑ کے علاقائی جو کانفلکٹس ہیں ان کو چھوڑ کے ہمیں کچھ ایسا میڈلیزم ڈیولپ کرنا چاہیے کہ سارے کنٹریز جو ہیں اس میں ترقی کریں عوام بھی خوشحال ہو اور اس خوشحالی کے جو سمراد ہیں وہ جو غریب لوگ ہیں ان تک بھی پہنچیں اور اس ویڈیو کے اختتام تک میرے دو سوالات جس طرح پہلی ویڈیو میں ہر ویڈیو کے اختتام پر میں دو سوالات آپ لوگ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے اس ویڈیو کے نیچے کومنٹ میں بتانے سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو بحری بیڑے ہیں امریکہ کے جو کہ ساؤت چائنہ سی میں ریسنٹلی داخل ہوئے ہیں چائنہ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پہلا سوال یہ ہے دوسرا سوال یہ ہے وہ کون سا سال تھا جب امریکہ نے چائنہ کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن قائم کیے اور چائنہ کو تسلیم کیا یہ دو سوالات آپ لوگ کے سامنے ہیں اور اپنی اگلی ویڈیو اس کا میں احوال آپ لوگ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اگلی ویڈیو انڈیا سینٹرک ہو گئی اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا کے اندر کون کون سی ایسی طریقے ہیں جو کہ ازادی کے لیے بلند ہو رہی ہیں اور ہیومن ایٹس وائلیشنز کہاں کہاں پہ ہو رہی ہے منورٹیز کیا کہتی ہیں منورٹیز کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے دلت کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کرشنز کے ساتھ کیا کیا انڈیا کے اندر سلوک ہو رہا ہے اور پھر اینڈ پہ ہم بات کریں گے کہ کشمیر کے اندر انڈیا کیا کر چکا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے ان دو سوالات کا ضرور جواب دیجئے گا نیکس ویڈیو جلدی آپ سے ملاقات ہوگی اسلام علیکم